دربانگا میں چھٹے دن بھی ایک سو دو ایمبولنس کے سبھی کرمچاری ہرتال پہ رہے بتاتے چلے دربانگا کے ایمبولنس کرمچاری سنگ جو دربانگا کے کائیں ہیں انہوں نے لگاتار چھٹے دن بھی اپنا ہرتال جاری رکھا اور آج وہ ہرتال تو ایک دم ایک تبتی دھوک میں اور اس دربانگا کے خراب موسم میں بھی اپنے دھڑنا اصل یعنی سیون سرجن کے آفیس سے لے کر کے دربانگا کے کارپوری چوک بیتا چوک ہوتے ہوئے لہریہ سایٹ ٹاور ہوتے ہوئے یہ درش آپ دیکھ رہے ہیں دربانگا جلہ ادھیکاری کے کارے لے کے باہر آ کر کہ یہ اپنا دھڑنا دے رہے ہیں لگاتار اندولن کر رہے ہیں کہ سرکار ہر حال میں جو تھرڈ پارٹی کمپنی ہے اس سے چھین کر کے اپنے ہاتھوں سے چلا ہے تاکہ جو ان کو سمسیاں ہیں وہ سمدھان ہو سکے مکھی سمسیاں سلیڑی کا صحیح سمیں نہ لینا ای ایس آئی کا پیسہ ہو یا پی ایف کا پیسہ اس کو صحیح ٹائم پر نہیں بھرتی ہے اور اس سے سب سے پریشانی ہو رہے ہیں ان کے روز مر رہا ہے کی زندگی میں ان کا پریوار کا بھرن پوشن نہیں ہو پا رہا ہے بچوں کا فیس نہیں دے پا رہے ہیں جہاں دکندار سے آناج لیتے ہیں وہاں سے آناج کافی ساری سمسیاں کا لگاتار ایمبلنس کرمچاری جو ایک صدیو ایمبلنس کے کرمچاری لگاتار جھیل رہے ہیں ان تمام پریشانیوں کے بیچ آج یہ کڑی دھوپ میں جو آپ تمام درشک جانتے کیا درہنگا میں کئی دینوں سے گرمی کتنی اپنی بھشم کہہ سکتے ہیں تیج تراک سے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے گرمی سے اور اسی میں یہ لوگ پیدل چرکے درہنگا جلادیگاری کائلے پہنچے ہیں ہم نے سبھی جگہ سوچنا دیا تھا کہ ہم لوگ کے کرمیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہی سوچن ہو رہا ہے بگت پانچ سالوں میں ہم لوگوں نے ہمیشہ لیٹر کے مادھیم سے سبھی جگہ بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا دکھ درد ہو رہا ہے بجائے اس کے آج بھی بہت سارے کرمی ہیں جس کو بغیر کسی کارن کے بیٹھا دیا جاتا ہے بہت سارے کرمی کا ہر ایک مہینہ کسی مہینہ بیس کرمی کا کسی مہینہ دس کرمی کا ایسے کر کے الگ الگ کرمیوں کا جو ہے بیتن کاٹ لیا جاتا ہے پی اپ کے نام پر جو پیسہ کٹا جاتا ہے اس کے خاتے میں جمانہیں کیا جاتا ہے اس آئی سی کے نام پر جو پیسہ کٹا جاتا ہے وہ اس آئی سی کے خاتے میں نہیں ڈالا جاتا ہے ان تمام مددوں کو لے کر ہم دیگت پانچ دنوں سے ہرطال پہ ہرکتے ہوئے ہیں آج چھٹھا دن چل رہا ہے اور مجبورن ہم کو یہ روڈ سو کرنا پڑا چونکہ ابھی تک کسی کے کان میں جون تک نہیں رہا ہے ہم پڑی پی آل جو ایجنسی ہے ان کو اور راستہ سمیتی ان کو بھی نیویدن کرنا چاہیں گے کہ ہم لوگ کا جو مانگ ہے جنون مانگ ہے اس کو ابھیلم کلیر کیا جائے اور یہ جو کڑمی ہے علپ بھوگی ہے اس کو بہت ہی کم پیسہ ملتا ہے جو کی ایک لیور ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے لیور مزدوروں کے لیے بنا ہوا ہے لیکن اس کے تحت بھی ہم کو بیتر نہیں مل رہا ہے جبران باہو بارہ گھنٹہ جو کیلیا جا رہا ہے جو کی سرسر لیور ایکٹ کا اولنگن ہے ان تمام مددوں کو لے کر آج ہم ہرطالدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سبھی میڈیا بھائی اسے امروز کریں گے کہ اس ملتا کو اٹھائیں اور ہمیں نیا دلانے کا تپا کریں گے وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی آوستک ہے لیکن سرکار نسی کمپنیوں کے ہاتھوں ان کو سوپ کر کے کرمیوں کا سوچن کر رہی ہے کرمیوں کو برگلا رہی ہے آج جو ہماری واسطبک پرشتی ہے ہم لوگوں کے بیتن کو کٹا جا رہا ہے منوانے طریقے سے بہت سارے کرمیوں کو منوانے طریقے سے نیلمبت کر دیا جا رہا ہے اکارن بیٹھا کر ان کا بیتن بند کر دیا جا رہا ہے کسی پی ایف میں صحیح طریقے سے پیسہ نہیں جمع کیا جا رہا ہے میں نے جیسا اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ انیس مہینے کے پی ایف کا گھوٹالا ہم لوگوں کو کیا گیا ہے اس آئی سی میں ابھی تک میں میں نے دیکھا ہے کہ تالیس کروڑ سے اوپر کا گھوٹالا کمپنی کے دوارہ کیا گیا ہے تو ہماری جو مانگ ہے کمپنی کے دوارہ کمپنی ہم لوگوں کا یہ سارا سب کا بیتن پورا کر کے دے دیں اور بلاں ابھی تین مہینے سے ہم لوگوں کی سیلڈی نہیں ملی ہے اور الپ بیتن بھوگی کرمچاری ہم لوگ ہیں ابھی ہم لوگ کے بچے کو اسکول سے ٹرمینیشن کا بھی لیٹر دے دیا گیا ہے اس پریشتی میں ہم لوگ کارے کیسے کر سکتے ہیں یا دکھائیں گے نہیں کام تو کام کیر سے کر سکتے ہیں تو ہم نے کمپنی کو بھی یہ چیز دے دیا ہے کہ ہمارا بیتن آپ کمپلیٹ کریں ہمارے جتنے بھی کارمی ہیں ان کو پونہ کارے پر واپس لائیں اور جو بھی اگراسی کا ٹوٹی کی گئی ہے ان کو پونتیا بھوکتان کریں اور نے تھا اس طرح کاندولانہ میں سے چلتا رہے گا سولو مصرہ چلا سچی بھالنیا چلا پداری کاری کے سامنے یہ بات رکھنے کے لیے آیا ہے اور آگے ہم نے کمپنی کو پونہ کاری پر واپس لائیں